موسیقی اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر کون پوچھے گا کے ساتھ آمیر عزبی حاضر ہے ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد پہیت صاحب جو سفر گوٹ اور عرب گوٹ کے رہائشی ہے بڑی مشکل سے ڈھونتے ڈھانتے ہمارے آفیس تک پہنچے اور انہوں نے یہاں کے مسائل کے بارے میں بتایا اور انہوں نے جن مسائل کی نشان نہیں کیے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کراچی جیسے شہر میں ابھی تک یہ مسائل ہیں تو آئیے پہلا مسئلہ تو ہمیں یہی دیکھ گیا کہ یہاں تک بسیں اور ویگنیں آتی ہیں اس سے آگے چار کلومیٹر دور ابھی وہ گوٹ ہیں تو یہاں تک تو آپ گاڑی میں ہیں اس کے بعد پیدل سفر ہوتا ہے لیکن چلیے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے کیونکہ اگر ہم اور آپ نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا آئیے میرے ساتھ اس وقت میں کسی گاؤں یا دیہات میں موجود نہیں ہوں ہمارے کراچی شہر کے ہی ایک گوٹ عرب گوٹ اور سفر گوٹ میں موجود ہوں آئیے لوگوں سے یہاں ان کے حالات پوچھتے ہیں کہ یہاں حالات زندگی کیسے ہیں آئیے میں سر مجھے بتائیے یہاں کیسے حالاتیں زندگی ہیں کیسے آپ لوگ گزارہ کرتے ہیں یہاں حالات مہت خراب ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے بھیلی کا مسئلہ ہے اور سکول کا بھی مسئلہ ہے بچوں کو تعلیم نہیں ہوتی ہے اچھا بہت سے مسئلہ نہیں ہے ہسپیٹل وغیرہ ہے کچھ نہیں ہے کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر کس طرح سے ہو رہا ہے گزارہ اچھا تو یہاں کے کوئی ایم این اے وغیرہ ہیں جو مطلب یہاں سے حلقے سے جیتے ہوں گے نا کوئی تو کون ہے وہ ایک قادر پٹیلے اچھا قادر نظیم بٹو ہے نظیم بٹو صاحب وہ آتے ہیں بس ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہیں ان سے کبھی بات نہیں ہوئی کہ یہ پونے چار سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں کچھ انہوں نے آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ان سے بات کیسے کی جائے ان کے آنکھیں ہیں وہ سب چیز دیکھتے ہیں اگر وہ چیز کو مشسوس نہیں کرتے ہیں جب جیت جاتے ہیں پھر اس طرف کمونی کرتے ہیں اچھا لوگ ہیں تو ٹرانسپورٹ نہیں ہے اب ٹرانسپورٹ نہیں ہوگے تو کہاں سے آئیں گے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے نہیں آتے ہیں اب وہ آتے ہیں تو ٹرانسپورٹ ایک گاڑی چلتی ہے گاڑی صبح جاتی ہے دوپیر کو آتی یہ بعد چلے جاتی ہے اور یہ نکل جائے تو اس کے بعد کوئی آثرا نہیں ہے کوئی گاڑی کا آثرا نہیں ہے بچوں کو بھی بچارے مزدوری کرتے ہیں دریا پہ سمندر پہ جاتے ہیں نہ مچھیا پکڑتے ہیں مچھی پکڑ کے وہ بیچ کے دس بیس روپیہ لا کے گھر میں اپنا آٹا وہ اور روٹی کھاتے ہیں لوگ مچھیلی پکڑنے جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ بورڈر کے اس طرف نکل جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے گھر والوں کا وہ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں اٹھا لے جاتے ہیں کوسٹ گارڈ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں کوسٹ گارڈ والوں نے زمینیں قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ تیم سو ساتھ سے آباد والے زمینیں ان کی زمینیں کوسٹ گارڈ والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو نوکریاں تک بھی نہیں دیتے ان کو اندر گسنے نہیں دیتے پانی کا آپ نے کہا پانی پھر کیسے آتا ہے یہاں پہ کیا خریدتے ہیں یہاں پر ایک ڈیم بنا ہو ہے اور ڈیم میں بھی لوگ تانکی والے وہاں سے پانی لے کے پانی بھی نہیں ہے پانی بکتا ہے آپ نے قادر بھائی سے کوئی اپنا اس کا ذکر نہیں کیا کم سے کم پانی کا ہی کچھ کر دیں بھائی پانی کے لیے دیکھو آپ چل کے دیکھو جانور وہاں پر کتے بلی کھلا پانی ہے وہ پانی ہے جو کہ برسات ہوتی ہے تو ڈیم میں جمع ہوتا ہے وہ پانی لوگ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر ڈینگی مچھڑ وغیرہ آپ جا کے چل کے دیکھو پانی کی حالت دیکھو وہ جو ہے نا بڑی مشکل سے جاتا ہے یہاں بارہ تیرہ سو روپے میں جو انہیں کرایا لیتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں تب وہاں یعنی شہر میں یہاں تک پہنچانے میں بارہ تیرہ سو روپے جو ایک گریب کی پہنچ سے باہر ہے اچھا یہاں کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر وغیرہ کوئی ادھر ہی رہ رہا ہو کوئی اس طرح نہیں یہاں پر اسپطال بھی نہیں ہے حالانکہ اسپطال کے لیے ہم نے جاگہ بھی دیا اچھا جگہ دی بھی ہے آپ نے کیپس پارٹی کے دو ڈاکٹر تھے پیچھارے میاں بی بی اچھا ان کو جاگے دیا پانچ اکڑ میرے والد نے اچھا پانچ اکڑ زمین دیا مطلب آپ بین ازیر کے نام پر یہاں پر آسپیٹل بناو وہ بات بھی الوکتا ہے اچھا یہاں پر کتنے ہیں گھر یہاں پر گھر ٹوٹل کے دنے سے چھے ازار کے تقریباً گھر ہیں چھے ازار لوگ ہیں یہاں پر کہیں بھی کوئی پانی وانی کا کوئی بجلی کا تو بجلی آتی ہے ویسے یہاں آتی جاتی ہے آتی جاتی کتنی دیر آتی ہے ایک گھنٹہ آئی تو پانچ گھنٹے گھر کازر صاحب کچھ آئیے کہ یہ سب کچھ کھریں ان کا فرض بنتا ہے نا آپ نے اسی مقصد کے لیے اوٹ اٹھائیں تو لازم لوگوں کی کام کرو اب ہم نے سنا ہے کازر پٹل کو آٹھ اٹھائک ہو گیا ہے آٹھ اٹھائک ہو گئے گا گریبوں کو کام نہیں کریں گے گریبوں کو صرف مالکہ ہو گئے تو آزم توڑی ایسا ہو جائے گا سندرہ بیس تیس چالیس سال ہو گیا ابھی ادھر کچھ نہیں ہے نئے بجلی ہے نئے گیس ہے نئے رسطہ ہے نئے پانی ہے نئے سولات ہے سب کھا آدمی گریب آدمی ہیں سب مرتے کبھی کسی کو آٹھا نہیں ہے کسی کو نوکری کر کے آدھر آتے کسی کو اتھار لیتے گورمیٹ مائی بابا ہم کو مدد دینا نوکری دینا سب کچھ دینا ہم مسلمان ہیں ہندو کافر نہیں ہیں یہ جنگل ہے جنگل میں کیتے جا گے پانی ایسا ہے کو کتا پیتے ہے کو گزا پیتے کو پانی تمہیں دیکھے گا تم خود باگ جائے گا یہ کچھ سڑک سی بنائی گئی ہے یہ آپ لوگ نے بنائی ہے کہ ایمینے ساتھ غیرہ نہیں ہے یہ میرے خلی ناظن نے بنائی ہے اچھا ناظن ساتھ ایمپی اے نے بنائی ہے یہ دیکھنے مگنے تو نہیں ہے اچھا اب اس میں یہ دیکھنے نہیں ہے اس میں ویسی لائٹ نہیں ہوتی تو خدا نخطہ بیٹا ادھر ہو جاؤ تو یہ گر بھی سکتا ہے کوئی اٹی وٹی کا کام نکل سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیچارہ وقت پانی کا تو آگے آگے جلتے ہیں لی پانی کی طرف آئیے جی ہمارے ساتھ میری ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ گٹر بنائی کیوں گئے ہیں اس میں سے مطلب اس میں کچھرا بھراوا ہے صرف اور ڈکنے بھی نہیں ہیں یہ اس طرح سے آپ لوگ نے کبر کیا یہ خود ہی ہے ناظن ساہب آگیا بڑے آدمی آگیا دیکھو ڈکن کاکر کا لگا کے چلے گیا آدمی بڑا آتے رات کو گر جاتے نواز بن جاتے گر جاتے بہت آدمی گر گیا ہے بہت گڑا گر گیا ہے دیکھو ڈکھو کسا ہوتا ہے پینے والا پانی خریدنا پڑتا ہے نہیں نہیں خریدنا پڑتا ہے اچھا ٹیکر ہے جو یہاں بھی وہ ڈیم بنی ہوئی ہے نا وہ ڈیم سے ہم لوگوں کو یہ ناظم والوں کا جو یہ یہ لوگ ہم لوگوں کو یہاں پہ پندرہ سو کا ٹیکر بیچتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم لوگ ان کو آڈر دیتے ہیں بھائی ابھی پانی نہیں ہے فلانے آدمی کا پانی کو جاؤ تو پندرہ سو میں ہمارے سے بگنا چاہتے ہیں اچھا وہ ناظم وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دس دن بھی جلتے ہیں پندرہ دن بھی جلتے ہیں غتم ہو جاتے ہیں انب جیسا فاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہمارے بلکل قریب ہے لیکن نئے انہوں نے ہمیں پانی دیا ہے نئے بجلی دی ہے اور نئے گھوٹ کے کسی مکین کو روزگار فرام کیا ہے حالانکہ یہ زمین بھی جہاں ادارہ بنا ہوئے ہیں ہمارے بڑوں نے ان کو دیئے اور ہمیں یہاں شکت کیا ہے ابھی انہوں نے ہمیں پانی دیا بجلی دیا ہمارے پانی کے ذرہ ہیں زمین اوپر قبضہ اور پانی کی ٹرنکی ہے اس پر بھی دیوار لگا دیئے یہ تو سراسر ظلم میں ہمارے اوپر زیادتی ہیں کیمپ لگا ہو کبھی ہے کوئی ایسا ہوا ہے کچھ یہاں نہیں نہیں نیوی والوں کی طرف سے ایک دو بار یہاں کیمپ لگا ہے مفت کا کیمپ لگا ہے اور وہ یہاں سے بس میں جو انہا ڈال کر وہاں لے بھی جاتے ہیں وہ جو انہا علاج کرتے ہیں دوائے وغیرہ مفت دیتے ہیں لیکن اور کسی بھی طرف سے جو انہا کہیں سے بھی کوئی نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آئیے چلیں پانی جہاں سے لیتے ہیں وہاں چلیں یہ اتنی دور ہے وہاں سے یہاں تک کہ اگر شہر میں ہوں تو رکشے والا وہاں سے یہاں تک آنے کے دو سو روپے لے لیں یہاں کی ہماری مجبور مائے اور بہنے روزانہ روزانہ بلا ناغہ جیسے کہتے ہیں یہاں آتی ہیں اور یہ اتنا غلیص پانی ہے کہ اس میں میں جوتے لے کے جانا بھی پسند نہ کروں جو یہ لوگ پی رہے ہیں اس سے وضو کر رہے ہیں اور ان کے بچے اس میں نہا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا گندہ پانی ہے یہ جو آپ ابھی پی رہے تھے یہ بھائی جانور پیسی میں گتے پیسی میں پیتے ہیں کتے پیسی میں پیتے ہیں اور ہم لوگ انسان جو یہ سوئی پی پانی یہ پی رہا ہوں اس سے نماز پیسی پانی سے یہ تو انتہائی گندہ پانی ہے آپ کو بتا ہے کہ اس سے صحت کتنی خراب ہو سکتی ہے مگر ہم لوگ کیا کرے ہم لوگ کی بھی مجبوری ہے اسی پانی کے علاوہ اور ٹیکر شہر سے مانگاتا ہوں تو بارہ سو کا ایک ٹیکر پڑتا ہے تو ہم ابھی آٹا لے دیں جب پانی کا کار ہے کوئی مدد نہیں ہے کہ کوئی کوت دیکھتے نہیں ہیں آپ کے جن کو آپ بھوڑ دیتے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں یہاں کے حالہ وہ تو سب لوگ بھائی دیکھ کے جاتا ہے سب لوگ امیر جو ہی آئے سب ادھری آتا ہے گھمنے پھرنے پکنی کی جاگہ یہی ہے سب لوگ دیکھتا ہے مگر کوئی ہم لوگوں کو موپر گورموٹا ہے ماہی باپا ہے کرے گے تو ان کی مہربانی نہیں کرے گے تو ان کی مہربانی ہم لوگ تو اللہ کے آثارے پہ ہے یہی ہم لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں اس میں گدے بھی ہے اس میں چوئے پی ہے اس میں مچھر پی ہے اس میں کوئے پی ہے جو قسم کے جانور ہے سارے اسی میں اور ہم لوگ یہ پانی پی رہے ہیں اسی سے نماز پڑھتے ہیں ہر چیز اسی سے ہم لوگ آ رہا ہے یہاں پر جو آتے ہیں لیکشن کے لئے ہورڈ کے لئے تو آتے ہیں ہاں بھائی ہم لوگ آپ لوگ پہ پانی بھی آئیں گے آپ لوگ بجلی بھی آئیں گے یہ سب کچھ ہم لوگ آپ لوگ کے لئے سلات کریں گے مگر یہاں پر سر کوئی بول کے جاتے ہیں مگر کرتا ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے واپس کوئی بھی آتا ہے اپنے ایک سمجھو ہورڈ ہو گئے پلیکشن ہو گئی تو اس کے دوبارہ فرانے کے ان کا کوئی بھی چیرہ بھی نہیں دکھا دیکھ کون سا چیرہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا سر کچھ بھی نہیں ہو رہا کھالی کو آتے ہیں ہورڈ لے کے باگ جاتے ہیں ہم لوگوں نے پانچ مینے لیوکٹ میں ڈوٹی کی پانچ مینے میں لوگوں دنکہ بھی نہیں ہو رہا گزر غط کیسے ہو رہی ہے کیسے آپ کھا 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 کہاں سے رہیں گے یہ کشتی میں جاتے ہیں مل گیا تو صحیح نہیں ملا تو ایسے بس طور پر نقوا دے دے گا چلے جاؤ گھر پہ مگرے کے لئے ہم لوگ بہت ترکہ سے دی کوئی اڑھاتا نہیں بولا آپ کے بعد تعلیم نہیں ہم لوگ سکول نہیں ہے ٹھالیم پہاں سے دیں گے تو ووٹ مانگتے میں یاد نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس ٹھالیم نہیں سب جائل ہیں یہ واحدہ کہتے ہیں ہم لوگ آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے وہ ڈھو گیا چینہ بھی نہیں دکھا ابھی بھی ایم اے نے صاحب کی طرف سے پانی کے بوزر ملے ہیں لیکن ہمیں ہمارا اتنا بڑا گوٹ ہے ہمیں ایک بوزر بھی پانی کا نہیں ملا ہماری جو انا گورمٹ سے اپیلے کہ خدا رہا ہمارے اوپر ریم کریں ہمارے اوپر ترس کھائیں کہ ہمیں جو انا کہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے یہ التجائیں کر رہے ہیں بیک مانگ رہے ہیں یہ گورمنٹ سکول ہے آٹھ سال سے صرف تعلیٰ لگاوا ہے بچوں سے بات کرتے ہیں سکول میں پڑھتے ہو تم کون سا سکول ہے تمہارا وہ بہلا ٹیچر آتا ہے تمہارا پڑھاتے ہیں وہ تو کیا کیا پڑھاتے ہیں انگلیش اردو اور کون کون سکول جاتے ہیں تمہارے دوست ہیں کوئی جو سکول جاتے ہیں ہاں میں سکول جاتے ہو تم کیا کیا پڑھتے ہو سکول میں اردو سندھی وندھی سب کچھ بڑھاتے ہیں سندھی نہیں سندھی اس میں پڑھ رہے تھے ایک دن آتا ہے دس دن نہیں آتا ہے اچھا یہاں ایک دن آتے ہیں دس دن نہیں آتے ہیں سکل جاتے ہو؟ نہیں کیا کرتے ہو پھر؟ کھیلتے ہو؟ کیا کھیلتے ہو؟ ٹریکٹ کھیلتے ہو؟ میچ میچ کھیلتے ہو؟ کون پسند ہے؟ شاہد آفریدی شاہد آفریدی صاحب کے بہت فین ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھنے والے بچے کا confidence level پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے اس کے آگے مائک کر دیں وہ دس باتیں کر رہا ہوتا ہے ہمارے یہ معصوم بچے جو تعلیم سے محروم ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ذہین نہیں ہے یہ سب بچے ذہین ہیں اور آگے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن انہیں کچھ کرنے تو دیا جائے انہیں پروپر تعلیم تو دی جائے تو انشاءاللہ ان میں سے ہی بہت سے ڈاکٹر اور انجینئرز نکھ لیں گے آئیے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کتنا برا حال ہے اس گھوڑ کا کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ ہم لوگ دو سو سال سے ادھر رہتے ہیں ہم لوگوں کا ابا دادا نانا سارے ادھری ختم ہو گیا ابھی ہم لوگوں کا ساتھ پچھتے ہیں ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں بلکل بے روزگار بے کار ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا کیا ہے یہاں کاموام چا ہو رہا ہے آپ ہونے آتے ہیں جو بھی آتے ہیں ہم لوگ اسے ہوت لے کے جد لے جاتے ہیں ہم لوگ تو بچپن سے بچے سے لے کر ابھی بڑے ہو گیا باب نادہ سے جیے بٹو جیے بٹو ایک ہی نعرہ مارا ہے جیے بٹو جیے بٹو والے ہیں جو بھی آتے ہیں اپنا سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگوں کو نہ پانی دیتا ہے نہ روزگار دیتا ہے یہ کہنے پہ ابھی جو ریٹیئر بند ہوئے ہیں نیوی میں آرمی میں ان کو دیبارہ لگایا گیا ہوئے سمجھو دبل سمجھو ان کا کیا ہوتا ہے پنشن ایک تو ریٹیئر ہو گیا ابھی دیبارہ پھر ان کے نب سے جا کے ریٹیئر ہو گیا وہ اپنا روزی پانی کمارے ہیں ہم لوگوں کے جو نسل لے ہم لوگوں کا یہ حالت ہوگی ہم لوگوں تو بے روزگار بیٹھے ہوئے ایک پانی کا ٹینکی ہم لوگوں کو بارہ سو کا ملتا ہے ادھر سے جب ہم لوگوں نے اپنے آگ کے لیے مانگا کہ ہم لوگوں کو ڈوٹی چاہے بولا تم لوگوں کی تعلیم نہیں ہے جب ابھی ہم نے اپنا بھائی کو چھوٹے کو تعلیم دے کے میٹر کی تعلیم دے کے اس کو میں نے گانس کے لیے جا کے تم مالی کی ڈوٹی کر دو اس کو کیا بولا فوراں ابھی سرون ہے کہ تم جو ہے اپنی مالی کی ساڑھی پکر لے گا تو میں تو حیران ہو گیا میں نے بولا بیٹا تو ادھر ہی جا کے اپنا مزدوری کرو مالی کی ساڑھی پکر تو میں نے نہیں دیکھی بھی اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی زمینیں کوئی کاغذات وغیرہ ہیں آپ کے پاس یہ ایسی چیز گورنمنٹ کے تمام ڈاکومنٹس ہیں ہم لوگ کے پاس پہلے یہ خان آف کالات کا یہاں پر تھا اس کے پاس بیٹس گورنمنٹ آئی بیٹس گورنمنٹ نے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ سٹام پیپر ہے اور سانتیں دیں اس کو یہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ تصریم ہی نہیں کرتی کچھ زمین کے علاقے جو ہے نا گہر کانونی طور پہ جو ہے لوگوں کو لینڈ مارفیا کے ذریعے سے قبضہ کراتے جو آئے دن جو ہے نا ہمارے گوٹوں کے اوپر جو ہے گوٹوں کے آئے دن ہمارے گوٹوں کے اوپر جو ہے قبضہ ہوتا رہتا ہے آئی زمینوں پہ قبضہ ہو جائے ہمارے گوٹوں کے ساتھ ایک دن آپ لوگ ایسا کرو چار پانچ دیکھشیف چانوال کا بنا کے کنارے میں آکے بیٹھو تو پھر آکے دیکھو ہم لوگوں کے بچے تھیلیاں پلشت کی کیسہ لے کے آگے بیگ مانگ کے پھر وہ لوگ کھا کے دبارہ جو بچتے ہو ہم لوگوں کو آگے دیتے ہیں ہم لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور بچے تھے ہم لوگوں نے خود بھی بیگ مانگ کر کے کھایا ہوا ہے ہم لوگ کی مشکلات زندگی گزر رہے ہیں بابا اتنے کینب کے باہوجود قادر پٹرل بھی دیکھے گا سارے لال بچ بٹو بھی دیکھے گا ندیم بٹو بھی دیکھے گا لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوئے گا ایمانداری سے بتائیں آپ کی بار وہ ووٹ مانگنے آئیں گے آپ لوگ دو گے ووٹ ہم لوگ کسم کھاتے کہ ابھی ووٹ نہیں دے گے سمجھو نہیں دے گے بلکل ہم لوگ بھی ایسا ہی کرے گا جس طرح ان لوگوں نے ہم لوگ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی تم لوگوں کے لئے سب کچھ ہوگا نہیں دیانا آج سے تو ہم لوگ بھی اشار ہو گیا کہ کتنے سدیو سے ہم لوگ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کا مشکلہ دال نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ تو بڑے جائل ہیں جو اپنے ماں و بینوں کو لے کے کپڑے پین کے ادھر قدھ کلر دکھانے کے لئے جاتے ہیں کہ چلو ہم لوگوں کا ہوٹ فرض ہوتا ہم لوگوں کا ہوٹ فرض نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کا نماز پر ناگ فرض ہوتا ہے جن گتارو کو ہوت دے رہا ہے نا یہ ہم لوگ کی بڑی بھول ہیں ہوت دو گے نہیں دو گے ہوت دو گے ہوت دو گے ہوت دو گے جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا جناب وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا ہم نے گوٹ والوں سے تو وعدہ کر لیا کہ جی ہم آپ کی شکایت ذاتی طور پہ قادر صاحب کے پاس لے کے جائیں گے اور انہیں تھوڑا سا احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ صرف آپ نے کچھ وعدے کیے تھے لوگوں سے اور وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے پھر الیکشن آ رہے ہیں چند دنوں کے بعد تو دیکھ لیں اب کی بار حالات مجھے یقین ہیں ڈیفرنٹ ہوں گے یہاں پہ جب آپ ووٹ لینے آئیں گے بار حال امید پہ دنیا قائم ہے یہ گوٹ والے ابھی بھی اس آسپخ زندہ ہیں کہ شاید کوئی مسیحہ ان کی مدد کو آئے اور زندگی کے بنیادی سہولتیں بھیک میں دینے کے بجائے محبتوں سے ان کو فرام کر دیں پانی گیس بجلی ہسپتار ہمیں ایمیل کرنا نہ بھولیے گا ہمارا ایمیل ایڈرس بہت آسان ہے کپی جی ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی آپ کی ایمیل ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے اجازت دیجئے اپنے آمیر ازنی کو انشاءاللہ ہوتا اللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے کسی نئے مسئلہ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ